بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي على رسوله الكریم اما بعد محترم بھائیو مدروق و دوستو یہ ہماری 28 ترابیح ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور ہم انشاءاللہ تفسیر جو ہے آج 27 پاریکی سنیں گے دیکھو 27 پارہ جب شروع ہوتا ہے تو شروع پارے کے دوسرے رکو میں ہی اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی ان اللہ ہوا رزاق بالقوة المطین اس کی جو تفسیر ہے اس کے زیل میں علامہ عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے یعنی اللہ اس آیت میں کیا فرما رہی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو پوری مخلوق کو روزی دینے والے ہیں پوری مخلوق کو پوری طاقت کے ساتھ میں پوری قدرت کے ساتھ میں اور اللہ ہی کی وہ قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کو روزی عطا فرماتے ہیں اس کی تشریح انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی ریکویسٹ کی اور کہا کہ آئے اللہ تو ساری مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے ساری مخلوق کا پالنہار ہے تو ایک مرتبہ مجھے اجازت دے موقع دے میں تیرے سارے مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سلیمان تم ہماری مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتے مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آئے اللہ تو نے میرے قبضے میں ہوا کو دے رکھا ہے جناتوں کو دے رکھا ہے جانور پرین دے وہ حضرت سلیمان سے بات کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے اکیرے بادشاہ تھے جن کے قبضے میں جنات بھی تھے اسی لیے جو مسجد اقصہ ہے اس کی پوری تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے سے کرائی ہے پورا مسجد اقصہ کی جو تعمیر ہے بیت المقدس وہ پورا کیا پورا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو مزدوری کا کام کرنے لگایا اور اس کی پوری تعمیر کرا کے بھی اب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ جناتوں پر بھی ان کی چلتی تھی اور دنیا میں ایسے صرف چار بادشہ گدرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ان میں سے دو مسلمان ہیں اور دو کافر ہیں جو دو کافر تھے ایک فیرون ایک نمرود اور جو دو مسلمان ہیں ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر زلقرنین یہ دونوں مسلمان تھے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی مگر حضرت سلیمان کی تو حکومت ہواوں پر پرندوں پر بھی تھی اس لیے انہوں نے اللہ سے اجازت چاہی کہ اے اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے پوری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے کہا کہ سلیمان تمہارے بس کی بات نہیں ہے تمہارے مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتے مگر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے زد کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دے دی چلو ٹھیک ہے کھلاو ہمارے مخلوق کو کھانا اب ایک دن تیہ ہوا ساری مخلوق کے اندر اعلام کر دیا گیا کہ فلانے سمندر کے کھنارے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کھانے کا تمام لوگوں کو دعوت لے اب اس میں مچھلیوں کے کھانے کا انتظام الگ کیا گیا سب کا انتظام الگ کیا گیا لیکن سمندر کا کھنارہ اس لیے تیہ کیا گیا اس لیے کہ اس کے بعد میں ریگستان پورا بڑا میدان تھا اب وہاں پہ کھانا پکانے کا حکم دیا گیا اب وہ کھانا پکایا جانے لگا اتنی لمبی لین جہاں تک نظر گئی وہاں تک بس کیا پک رہا ہے کھانا پک رہا ہے اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت کا دن آ گیا اور وہ آنے کے بعد نقارہ بجایا گیا نقارہ جو ہوتا ہے کہ اب کھانا کھانا شروع کہ فوراں سمندر میں سے ایک مچھلی آئی اس لیے کہ اعلان مچھلیوں میں بھی ہوا تھا فرندوں میں بھی ہوا تھا انسانوں میں بھی ہوا تھا اور اس مچھلی نے کہا کہ سلیمان کھانا کھانا اگر شروع ہو چکا ہے تو مجھے بھی کھانا کھلایا جائے تو سلیمان علیہ السلام کے جو باورچی تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس مچھلی کے پیٹ میں جو کھانا پہنچانا ہے اس کو دیغ کے ذریعے سے جو دیغ میں کا ہوتا ہے اس کو کسی برطن میں نکال کر ڈالیں گے اس نے کہا میں ایسا کھانا نہیں کھاتی ہوں مجھے میرے حساب سے کھانا کھانے دیا جائے بولے تو تیرے حساب سے کھالے اب مچھلی نے ایک سانس اندر لیا اس کو باہر چھوڑا اور اس کے بعد جب دوسرا سانس کھیچا تو وہ جو دیغ تھے وہ ایک ایک کر کے مچھلی کے موں میں جانے لگے ہاں اور وہ جو پوری مخلوق کے لیے کھانا پکایا گیا تھا وہ سارا کیا سارا کس کے پیٹ میں چلے گیا ایک مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا وہ کھانا ختم ہو گیا اور وہ مچھلی کہنے لگی حلم مزید حلم مزید سلیمان کھانا دعوت کہاں ہے تمہاری مجھے کھانا چاہیے ابھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ارے بولے پوری مخلوق کے لیے جو کھانا پکایا گیا تھا وہ تو ختم ہو گیا اب اور کہاں سے کھانا لائیں گے اس لیے کہ اللہ کی مخلوق کتنی بڑی بڑی ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اب وہ لوگ بیان کے اندر بولتے ہیں بولے اللہ نے اٹھارہ ہزار مخلوقات پیدا کی اب میرے کو لگتا ہوا بیچارے نے کہاں پڑا تھا کہ اب خطروں کے زمانے میں زندگی گزارنے والا تھا اٹھارہ ہزار مخلوقات ارے میرے بھائی اللہ نے ایک ایک مخلوق ایسی بنائی ہے خود اس کی اٹھارہ ہزار قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں ایک ایک چیز ایک ایک جو مخلوق بنائی ہے میں تو بولتا ہوں اٹھارہ ہزار سے بھی زیادہ اس کی قسمیں ہوں گی کسی نے گناہ بھی نہیں آج تک خالی مچھلی جو اللہ نے ایک جانور ایسا بنایا ہوا ہے اٹھارہ ہزار سے زیادہ تو اس کی قسمیں ہوں گی سمندر کے اندر مچھلیاں کیسی ہوتی ہے ایسی بھی مچھلیاں ہیں جو پورے پورے جہاز کو کھا جاتی ہے پورے پورے جہاز کو پلٹ دیتی ہے دس دس اور پانچ پانچ ہزار جہاں پہ لوگ بیٹے ہوئے ہوتے ایک مچھلی اللہ نے اتنی طاقتور بنائی ہوئی ہے ایسی مچھلیاں ہیں مجھے یاد ہے چند سال پہلے ہم لوگ جماعت میں چل رہے تھے تو ہماری جماعت اندومان میں چل رہی تھی اندومان جو ہے سمندر کے اندر آئیلینڈ ہے چھوٹے چھوٹے جزیرے وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے پانی کے جہاز میں بیٹھے چیننہی کے اندر جو یہ ہے کیا بلتے اس کو جہاں سے جہاز نکلتا ہے مینا جہاں پر ہے وہاں سے ہمارا جہاز چلا تھا تین دن کے بعد ہم لوگ وہاں پہنچے تو ہم لوگوں نے الحمدللہ پورا چلا برمہنت کیے تو وہاں کا مرکز جو ہے کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ ہے مرکز کے سامنے ہی مرکز کے گیٹ کے سامنے ہی جیل بنا ہوا تھا سیلیولر جیل جس میں لوگوں کو کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی ہم نے وہ جیل بھی دیکھے جا کر اور وہی مرکز کے گیٹ کے رائٹ سائیڈ میں ایک فش ایکیورم تھا یعنی مچھلیوں کا آجائیت خانہ جو ہوتا ہے تو امیر صاحب سے ہم نے آخیر میں جب ہم لوگ واپسی ہونے والی تھی ہمارا چلہ پورا ہو چکا تھا اجازت لے کے ہم لوگ گئے دیکھنے کے واسطے کہ چلو گرہ فش ایکیورم دیکھیں گے کیسا اب جب اسے دیکھنے کے لیے گئے تو جہاں سے ہماری انٹری ہو رہی تھی وہاں پہ مچھلی کے جبڑے کی جو ہڈی ہے اس سے ایسی کمان بنی ہوئی تھی اس کے اندر سے سب لوگوں نے داخل ہونا کس کے جبڑے کی ہڈی سے تو ہمارے ساتھ میں جو مقامی رہبر تھے انہوں نے کہلے یہ جو کمان دیکھری نا یہ مچھلی کے جبڑے کی ہڈی ہے کائی کی ہڈی ہے اتنی بڑی وہ کمان تھی اس کے اندر سے چھتی سٹیر کا کنٹینر آرام سے پاس ہو سکتا تھا اب ہمارے جیسے انسانوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب آپ سوچو اس کے جبڑے کی ہڈی جب اتنی بڑی تھی وہ مچھلی کتنی بڑی ہوں گی اس کے بعد اندر داخل ہوئے تو ایک مچھلی کا دھانچہ رکھا ہوا تھا یعنی اس کا گوشت ختم ہونے کے بعد جو بھانچہ ہوتا ہے وہ دھانچہ اپنے مجلس سے تقریباً بڑا ہوں گا اتنا بڑا تھا اس کو گن نہیں سکے کتنا بڑا تھا خالی میں نے کوشش کیا اس کا ایک کاتا گننے کی بالش سے تو وہ میں گن نہیں سکا اب آپ سوچو وہ مچھلی کا دھانچہ جب اتنا بڑا تھا وہ مچھلی کتنی بڑی ہوں گی اور جس جگہ پر وہ مچھلی کی آنکھ تھی یعنی آنکھ کے بعد میں وہ جو ہڈی وہاں کی خالی ہو جاتی ہے تو میں نے ایسا ہاتھ سے گنا اس کو ہاتھ تو وہ چھے ہاتھ میرے ہاتھ کے برابر میں بھری ایک خالی آنکھ کے طرف کا جو سائیڈ ہوتا ہے تو اندازہ لگاؤ وہ مچھلی کتنی بڑی ہوں گی جس کی خالی ایک آپ کی جگہ اتنی بڑی تھی جس کو چھے ہاتھ سے ہم لوگ گن سکتے تھے تو یہ خدا کا نظام ہے اللہ نے ایسی ایسی مخلوقات اور ایسی ایسی مچھلیاں اور ایسے ایسے جانور بنائے ہوئے ہیں میں اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے کئیسی کئیسی مخلوقات بنائے ہوں گے تو وہ جو مچھلی تھی وہ مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کھلانے کا جو کھانا تھا وہ اکیلی نے کھا گئی اور پھر حضرت سلیمان سے کہنے لگی کہ مجھے اور کھانا چاہیے مجھے اور کھانا چاہیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کھانا تو ختم ہو گیا اس مچھلی نے اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ سلیمان اللہ تبارک و تعالی مجھے روزانہ ایسے تین لقمیں کھلاتا ہے کتنے کھلاتا ہے تین لقمیں کھلاتا ہے تمہاری دعوت کی وجہ سے آج مجھے بھوکا رہنا پڑے گا اس لیے کہ میں نے تو ابھی خالی ایک ہی لقمہ کھائی میرے دو لقمیں کیا ہو گئے ابھی باقی ہے سوچو خدا کی قدرت تو اسی لیے قرآن میں فرمایا اس سرزمین کے اوپر چلنے والا جینے والا کوئی بھی ایسا کیڑا نہیں ہے مکوڑا نہیں ہے جانور نہیں ہے ہیوان نہیں ہے چوپایا نہیں ہے جس کو اللہ روزی نہ دیتے ہو ہر مخلوق کو روزی دینے والی ذات کس کی ہے بولو بھائی کس کی ہے اللہ کی ہے اور پوری مخلوق کو اللہ روزی دیتے ہیں ہندوستان کی آبادی 1947 جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا اس وقت میں صرف 40 کروڑ تھی تو گورمنٹیں پریشان ہو گئی کہ 40 کروڑ کی آبادی ہے اس ملک کے اندر اگر آبادی بڑھیں گی تو لوگ کھائیں گے کیا پییں گے کیا آبادی بڑھتی رہی پھر 1972-70 کے پیریڈ میں ہندوستان کی آبادی 60 کروڑ ہو گئی تو گورمنٹ کو لگا کہ ہندوستان کی آبادی بہت بڑھ رہی ہے اس لیے گورمنٹ نے ایمرجنسی لاغو کر دی لوگوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کے ان کی نصبندی کی جانے لگی بچے نہیں پیدا ہونا بولیں 1970 کے پیریڈ میں پورے ہندوستان کے اندر جو ہے اس کو مراتھی میں آنی بانی بولتے ہیں آنی بانی لاغو ہو گئی تھی پورے ہندوستان کے اندر تو وہ آنی بانی کا جو زمانہ ہے ہمارے حضروب لوگوں نے دیکھے ہوں گے 1972 کا وہ زمانے میں 60 کروڑ کی آبادی میں یہ حال ہو گیا لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں تھا لیکن اللہ کا وعدہ ارے مخلوق پڑھنے بڑھنے تو پیدا ہونے تو روزی کا مالک کون ہے اللہ روزی دے گا تم درو مت تمہاری زندگی کتنے دن کی اب جنہوں نے آنی بانی لگائے تھے اُس زمانے کے جتنے منسٹر تھے جتنے بھی لوگ تھے آج سب قبرستانوں میں اور شمشانوں میں جا چکے ہیں ہائی کہ کوئی زندہ کوئی بھی زندہ نہیں ہے ملک کی آبادی کم ہوئی بڑھتے گئی اب آج ہمارے زمانے میں ہندوستان کی آبادی 130 کروڑ ہے یعنی آنی بانی کے زمانے کے ڈبل سے بھی زیادہ زمین اتنی ہی ہے زمین میں بڑھو تری ہوئی نہیں ہوئی لیکن آبادی پاپیولیشن میں بڑھو تری ہو گئی تو آبادی بڑھنے سے اللہ نے روزی کو کم نہیں کیا روزی بھی بڑھ دی آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری دنیا میں امریکہ کے بعد ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ گیہوں کا سب سے زیادہ پروڈکشن ہوتا ہے ہندوستان کے اندر کم سے کم دھائی سے تین لاکھ کروڑ گیہوں ہر سال وہ سڑ جاتا ہے یا پھیکنے میں چلے جاتا ہے یا گوڑاؤنوں کے اندر پڑا ہوا پڑا ہوا ہوتا ہے ابھی بھی پڑا ہوا ہے ہندوستان یعنی کرشی اتھپن کنٹری جسے کہیں گے وہ ہمارا ملک ہے ہندوستان اللہ نے آبادی بڑھ گئی تو فاتے نہیں کیا بلکہ آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلے زمانے میں لوگ جھوکڑوں میں رہتے تھے آج حریت کا رسی سی کا مکام لوگ فلائٹوں میں رہتے ہیں پہلے زمانے میں ایک گاؤں میں اگر موٹر سائیکل آگئی پٹ 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 کرتے ہوئے لوگ بولتے تھا رہے پٹ پٹ ہی آئی بھلا کیا پٹ پٹ ہی آئی گاؤں کے انتر وہ کوری پٹ پٹ ہی کے پیچھے پورا گاؤں بھاگ رہا ہے اور وہ گاڑی آج بھنگار میں ہزار روپیے میں بھی نہیں لے گا بھنگار والا اس کو راجدود ہم نے دیکھے ہمارے بچپن کے زمانے میں راجدود اگر کسی کے پاس میں گاڑی آگئی تو اس کو ایسا لگتا تھا جیسا میں جہاز پہ بیٹھے ہوا تو وہ زمانہ ایسا تھا آج تو یہ حال ہے ہمارے زمانے کے بارک بارک بچے ناک پوچنا ابھی آرہی نہیں اس سے پہلے وہ کٹی ایم چلا رہے پی ٹی ایم چلا رہے سی ٹی ایم چلا رہے ہونڈا اور کیا بولیں گے کعوہ ساکھی اور پتہ نہیں کون کون سی کمپنیاں ہیں ان کی گاڑیاں چلا رہے اب بھی جس دن اپنا اکیسوہ پارا تھا اُس دن کی بات تراوی پڑھا کے نکلا میں یہاں سے اُس دن میں اکیلا ہی تھا اب سادون کے بیہار سے پلٹا میں این ای بی ایم کی طرف تو ایک راستہ اوپر سے آتا ایسا اب وہ تھوڑی سی باریش ہو گئی بھی تھی اور وہاں پہ پورا پانی جمع تھا تو ایک امام صاحب بھی آتے اُدھر سے روزانہ تراوی کی نماز پڑھا کے وہ بیچارے بیہار کے رہنے والے ہیں لیکن میری ملاقات ہوتے رہتی تو میں بات چیت کرتا ہوں ان سے کبھی ملاقات ہو گئی مگر مجھے معلوم ہے وہ بھی تراوی پڑھا کے اُدھر سے آتے میں بھی ادھر سے جاتا ہوں ہماری ٹائمنگ فکس ہے روزانہ کی اب وہ بیچارے آئے نیچے وہ اور ان کی اپنی سپلینڈر گاڑی وہاں پہ پورا پانی جمع ہو گئے پورا پانی ایسا اور پانی جمع ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے گاڑی کی سپیڈ ایک دم کم کرے اور وہ ایک دم آہستہ سے وہاں سے جانے لگے اور میں ادھر سے آ رہا تھا یعنی مجھے ابھی پلٹنے کا تھا اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں میرے پلٹنے سے پہلے اوپر سے جو ہے ایک لڑکا مشکل سے اس کی عمر پندرہ سے سولہ سال ہوں گی ایک دم بغیر پکے ہوا ابھی ابھی جھاڑ پہ لٹکے ہوا سمجھا ابھی توڑے اس کو بغر پکے کے توڑ دیئے تھے اس سے پہلے تو اس کے اببہ نے اس کو کٹی ایم گاڑی دلا کے دے دیا کم ستر سے اسی کی سپیڈ میں اس نے وہ مولانا کے بازو سے گاڑی لے کے گیا پانی میں سے تو وہ بیچارے مولانا کا پورا غسل ہو گیا پورے کپڑے بھیگ گئے ان کے اور انہوں نے گاڑی وہیں کھڑے کر دیئے وہیں رک گئے ہو اب میں تو ادھر سے آ رہا تھا میں گیا ان کے بازو میں اور میں بولا بھئی کیا ہوا بولے دیکھو نہ پورے میرے کپڑے خراب ہو گئے اور میں یہاں تراوی پڑھانے کے لئے آیا میرا گھر وغیرہ نہیں ہے اب مجھے جا کے یہ کپڑوں کو دھونا ہے سکھانا ہے دوسرے دن کے واسطے میں کیونکہ میرے بیوی بچے نہیں ہیں یہاں پہ میں خالی تراوی کے لئے آیا ہوں گاڑی بھی دوسرے کی لے کر آیا اب وہ میرے پورے کپڑے ناپاک ہو گئے پورا بھیگ گیا بولے میں ابھی میں کیا کروں میں بولا ٹھیک ہے بچے نے غلطی سے گاڑی چلا غلطی سے نہیں بولے جب وہ یہاں سے گزرا اس نے آواز لگا کے گیا مطلب مجھے چیلنج کر کے گیا کہ میں تم کو پورا بھیگا کے جا رہا ہوں کیا کرتے کر لو گنے اس کے بعد میں میں تھا ان کے پیچھے میں بولا ایسا کیا اب بھی اس کو گٹاتا ذرا میں جا کے آگے دیکھتا کہا تک جاتا اس کو کیا لگا رہا کے ٹی این پہ بیٹھے ہوئے وہ بہت یعنی بہت بڑے رائیڈر کی اولاد ہے بولکے اس کو معلوم ہی نہیں ہے ہم نے بھی رائیڈو چلائی بھی ہے ہمارے زمانے کے اندر ہاں اس کو ہم فجر کی نماز کے بعد میں پیٹرول ایسا سنگاتے تھے اور اس کے بعد مار کیک مار کیک اس کو چالو کرنے میں کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ لگتے اس کے بعد اس کو گرم ہون دیتے تھے پندرہ بیس منٹ اور پھر پیور ہاسلٹ کے اوپر اس کو چلاتے تھے پیٹرول جو رہتا تھا وہ خالی سنگانے کے واسطے تو محلے میں جس کے پاس ہیرو ہونڈا ہے یا دوسری گاڑی ہے اس سے منکے لیتے تھے وہ ٹیلر لوگوں کے پاس میں کپی رہتی نا مشین میں تیل دالنے کی وہ ایسی کپی لے جاتے تھے ارے ہمارے ذرا عادی کپی پیٹرول دو اس کے اندر سنگانے گاہے گاڑی کو خالی سنگاتے تھے اس کی خوشبو اس کو چالو کرتے تھے اور اس کے بعد پیور راکیل پہ دن بار گاڑی چلتی تھی میں بولا اس کو معلوم نہیں ہے ہم نے راجیت کے زمانے کے گاڑیاں چلائے ہوئے ہیں میں گیا اس کے پیچھے کوسرباغ مسجد کے پہلے پہلے وہ مل گیا مجھے میں نے اس کو بولا میں بولا بیٹے ایک منٹ روکو ذرا کیوں آپ نے اتنے زور سے گاڑی لے کے گئے معلوم ہے مولانا کے پورے کپڑے بھی گئے نہیں نہیں بولے سوری سوری میں بولا میرے سے سوری بول کے کچھ فائدہ نہیں ہے جا کے وہ مولانا سے سوری بولو اور میں نے بولا بیٹے عمر کتنی ہے آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ کے رول کے حساب سے اٹھرہ سال کی عمر کے بعد وہ بھی لائسنس لے کے آپ نے گاڑی چلانا چاہیے آپ کی عمر میں بولا پندرہ سولہ سال بھی نہیں ہے اتنی چھوٹی عمر میں آپ گاڑی چلا رہے آپ کو معلوم ہے کلی ایک نیوز بومبے کے اندر میں نے کہا دو مسلم نوجوان سہری کرنے کو جا رہے تھے موٹر سائیکل پہ وہ ایسی گاڑی بھگا رہے تھے اچانک میں گاڑی سلیپ ہو گئی یا ڈمپر کچھ لگا ان کو دونوں مسلم نوجوان جگہ پہ سلیپ ہوئے ہر جگہ پہ ان کا انتخال ہوا تمہارے ماں باپ کو کتنے بچے ہیں میں بولا کتنے بھئی بہن ہیں تم تم چاہتے تمہارے ماں باپ کو تکلیف پہنچے ارے اپنا جسم اللہ نے بنایا ہے اس کی قدر کرو پھر میں نے تھوڑا سا سمجھایا وہ بچے کو اور میں نے کہا پہلے تو تمہارا گاڑی چلانا ہی غلط ہے یہ عمر میں تم نے گاڑی ہی نہیں چلانا چاہیے پہلے لائسنس نکالو اس کے بعد گاڑی چلاؤ تو آج ہمارے زمانے میں ہمارے مسلم نوجوانوں کا یہی حال ہو چکا ہے ہم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ویسی گاڑیاں دلا کے دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ابھی سیمڑے ہیں چپڑے ہیں برابر سے پوچھنا بھی نہیں آیا ابھی ناک کئیسی پوچھتے تو تو ویسے بچوں کے پاس میں بھی گاڑیاں آئی لیکن پہلے زمانے میں پورے گاؤں کے اندر اکادی گاڑی رہتی تھی کھانے پینے کو نہیں رہتا تھا پینڈ خجور بولے تو ایسا لگتا تھا رمضان کے مہینے میں کہ پتہ نہیں کونسی نیامت مل گئی کھانے کے واسے اور وہ بھی کونسی پینڈ خجور اب آج دیکھو آپ ہندوستان کی آبادی 130 کروڑ ہو گئی تو کم سے کم 25 نمونوں کی پینڈ خجور مل رہی ہے وہ میرے کو تو نام بھی نہیں آتے ان کے کیا کیا ہے تو وہ نرم پینڈ خجور اور پھر وہ ایک ڈببہ آتا وہ پینڈ خجور اور پتہ نہیں کئیسی کئیسی خجور آج کے زمانے میں آ چکی ہے 400 روپیے 360 روپیے 600 روپیے یہاں تک کے ایک شہاب کو میں نے پوچھا تو ان کے پاس 1600 اور 2000 روپیے کلو تک کی خجور آج وہ بیچ رہی ہے اور وہ زمانہ ایسا تھا سکی خجور لوگوں کے پاس نے رہی تھی اور پینڈ خجور بھی کونسی ملتی تھی وہ پینڈ خجور ملتی تھی آج وہ کھانا بھی گوارہ نہیں کرتے دیکھیں ہم نے دستر خان کے اوپر کہ وہ دستر خان کے اوپر ڈالی گئی کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا وہ خجور وہ خجور وہ زمانے میں یعنی مل گئی افتار کے وقت میں تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کی کونسی نعمت اللہ نے آتا پرما دیا فروٹ آج کے زمانے میں اتنی کسرت ہو گئی بھی ہے فروٹ کی بھلو کی کہ آپ دیکھیں گے بازار کے اندر ہر پھل آپ کو کلوں کے بھاو سے مل رہا ہے پچھلے سال تو آپ کو سن کے حیرت ہوں گی کہ سنترے دو روپیے کلوں کے حساب سے بھی کیا حساب سے بھی کہیں دو روپیے کلوں کے حساب سے لوگ سنترے بیچ رہے تھے ریلائنس والوں نے بہت زیادہ اکرام کر رہے وہ تھیلی بھر کے ایسا روڑ کے آگے بیچ میں آکے لوگوں کو دے رہے تھے یہاں پہ ساڑوں کے بیہار کے اندر بہت کیا بات ہے سٹوک بہت بڑھ گیا کہ ان کے پاس میں بچ گیا کہ خراب ہونے والا ہے تو اس سے پہلے بات رہے بولے نہیں ریڈ گر گئے اس کی اتنے آج کے زمانے میں پھل اور وہ زمانے میں اتنے فروٹ اتنے پھل نہیں تھے یہاں تک کہ جب ساٹھ کروڑ چالیس کروڑ آبادی تھی لوگوں کے پاس میں برابر پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے لوگ وہ پٹے کا پہجامہ پہنتے تھے ہاں پٹے کا پہجامہ بولے تو ہمارے پرانے بھدروگ لوگوں کو یاد آیا ہوں گا پہلے پٹے کا پہجامہ پہنے جاتا تھا آج کے زمانے کے بچوں کو چڑیا بھی دیئے تو نہیں پہنیں گے وہ پٹے کے پہجامے ارے آزاد کیا ہے رکھا میں دھندے کر رہے ہیں ہمارا زمانہ کائکہ ہے ہمارا زمانہ جو ہے وہ آج کل جو اب مجھے ان کے بھی نام یاد نہیں ہے جو ٹی وی میں ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ بتاتے ہم ویسے کمپنی کا مال برینڈڈ استعمال کرنے والے ہیں امریکن یوروپیان پٹے کی بات کر رہے تو لیکن وہ زمانے میں رمضان کے اید میں جس کو پٹے کے پہجامے اگر مل گیا اس کو ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں دنیا کی کونسی نیامت میرے کو نصیب ہو گئی آبادی کم تھی آج آبادی زیادہ ہو گئی دنیا کے ہر برینڈ کا شوروم آپ کو ہندوستان کے اندر ملے گا بتاؤ دنیا کا کونسا برینڈ ایسا ہے جو برینڈ کے کپڑے آج ہندوستان کے اندر نہیں مل رہے ہر برینڈ ہندیا کے اندر آج آ چکا ایک جگہ پہ میں گیا تو میں نے وہ ایک فوٹبال جو ہے یہ ہے کلب ہے مینچسٹر یونائٹیڈ بول کے اور میرے ساتھ ہمارا حسین تھا بولے اببا میرے کو مینچسٹر یونائٹیڈ کی ٹی شٹ ہونا میں بولا اچھل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں لیں گے ارے میں بولا بھائی میری مسجد کی تنخواہ نہیں ہے ساڑھے چھے آزار روپیے ساڑھے چھے آزار کی مجھے لگا ایک چالیس پہنٹالیس روپیے کی ہوں گی نہیں نہیں وہ نہیں ہے بولے یہ برینڈ شو روم کیا ہے بولے یہ برینڈ ہاں شو روم ہے یہ یہ برینڈ ٹی شٹ ہے جو مینچسٹر یونائٹیڈ کے جو ایتلیٹ ہے جو فوٹبالر ہے جو پینتے نہ وہ یہ ٹی شٹ ہے اس کے لئے اس کی قیمت ساڑھے چھے آزار روپیے میں سوچنے لگا میں نے کہا اے اللہ یہ بیچ رہے اس لیے کوئی لینے والا ہوں گا اس لیے تو بیچ رہے نہ یعنی ہندوستان میں دیکھو اللہ نے کتنی برکت دیا تو آج کے زمانے میں اللہ نے نیامتوں کو عام کر دیا تو اللہ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا تم درومت آبادی کے بڑھنے سے آبادی کم تھی تب پریشانیاں زیادہ تھی آج آبادی بڑھ گئی تو پریشانی نہیں ہے آج وہ زمانے میں لوگ کئی سے بھی مانگتے تھے جو مانگنے والے تھے مجھے یاد ہے اچھی طرح سے ہمارے یہاں پہ گاؤں کے دو مانگنے والے آتے تھے وہ ہمارے نانی اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت آتا فرمائے اب وہ بڑے گھرانے کے لوگ تھے زمیندار گھرانوں سے تعلق تھا اس لئے ہمارے گھرانوں میں کھانا وغیرہ اگرم فل بنتا تھا اور کھانا اور تھوڑا سا سالن اور ایک دو تین چھپاتیا جو ہے وہ مانگنے والے کو دیتے تھے تو وہ بیشار لے کے وہیں کونے میں بیٹھ کھاتے تھے اور دعائیں دیتے تھے کہ اللہ تم برکت آتا فرمائے گول اس لیے کہ ان کی بھوک دور ہوتی تھی اور آج مانگنے والوں کا یہ حال ہے کھانے کے لیے کوئی نہیں مانگتا ایک جگہ پہ ہم لوگ وڑا پاؤ کھا رہے تھے ایک بچہ آیا اس کو بھائی میرے وڑا پاؤ کیا دے رہے دس روپیے دینے کھونگا تو دو وڑا پاؤ نہیں ہو نا مجھے وڑا پاؤ کچھ نہیں ہو اب میں نے گھر پہ تھوڑی سی جواری نکال کے رکھا تو ایک مانگنے والے یہی پہ میں ایک دو مرتبہ شاید ہمارے ہنیب بھائی کی دکان پہ سے سامن بھی دیلا کے دیا میں بھائی سامن دے دو ہماری طرف سے تین سو کا پاس سو کا پیسے میرے سے لے لی اب اس دن میرے کو یاد آیا میں بھائی اپنے گھر پہ جواری ہے گاؤں سے لائی بھی اس میں سے تھوڑی ان کو بھی دیں گے تو میں بھائی تم کل آئیں گے دس ایک کلو جواری لے کے آتا ہوں جواری کیا رہی تھی جواری کے لیے کوئی نہیں مانگ آپ دیکھو مدینہ ہٹل کے سامنے اور دوسرے جو ریسٹورینٹ ہیں ان کے سامنے مانگنے والوں کا حجوم ہے کئی مانگنے والے آپ کو ملیں گے اگر آپ انہی مانگنے والوں میں سے کسی سے کہیں کہ آپ یہاں بیٹھو میں بریالی بھیجھ دیتا یا کھانا وہ بلتے کھانا نہیں ہو نا ہمارے آپ کو ہماری جو مدد کرنا ہے پیسے کے لائن سے تو ہماری مدد کرو تو وہ جو زمانہ تھا اُس زمانے میں لوگ اپنے پیڑ بھرنے کے لیے مانگتے تھے آج ہندوستان کا حال چینج ہو چکا ہے بدل گیا ہے آج کا مانگنے والا پیڑ بھرنے کے لیے نہیں مانگ رہا کیوں اللہ نے روزی کو اتنا وسی کر دیا تو پتہ یہ چلا کہ روزی کا کم زیادہ ہونا یہ آبادی پہ موقف نہیں جب آبادی کم تھی تو روزی کم تھی لیکن آج جتنی آبادی بڑی روزی اس سے ڈبل ہو گئی آپ دیکھو نا ابھی میں نے نیوز میں ایک جگہ پہ پڑھا کہ مدہ پردیش کے اندر جو یہ ہے پیاز ہے پیاز پیاز کے گوداموں میں پیاز بارش کی وجہ سے وہ گوداموں کے اندر یعنی پیاز سڑ رہی ہے مر کسی کو کچھ لینا دینا نہیں کیوں اس لیے کہ اتنی زیادہ پیداوار ہو چکی ہے تو ہمارا یقین اور ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کس کی ذات پر اللہ کی ذات پالنے والی ہے چاہے آبادی کم ہو زیادہ ہو کل بھی اللہ پال رہے تھے آج بھی اللہ پال رہے ہیں اور فیوچر میں بھی کون پالیں گے بھائی اللہ پالیں گے بچے کم ہو زیادہ ہو یہ اس پہ کوئی dependent نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں برکت رہیں گی نہیں رہیں گی نہیں